قومی ہیرو کا تاریخی استقبال کیا گیا لاہور ائرپورٹ میں عوام کا سمندر امڈ آیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا استقبال پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا آئیلامہ اقبال ائرپورٹ آج کسی بڑے جلسے کے مناظر پیش کرنے لگا ہے ایکسکلوسے بہت تالہ ترین مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عوام نے اپنے قومی ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے عوام کے جمع غفیر نے اپنے ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے میاں چنو سے بھی کافلے کی صورت میں ارشد ندیم کے عزیز و اقارم اور والدہ پہنچی علاوہ اقبال ائرپورٹ پر عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اپنے ہیرو کے استقبال کے لیے پہنچی یہ قومی ہیرو کے شان شان استقبال ہے جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس میں جیولین تھرو کے فائنل میں 92.97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ اولمپکس سے 40 سال بعد گولڈ میڈل اور 32 سال بعد کوئی بھی میڈل لانے والے قابل فخر پاکستانی ہیں اور ان کا آشان شان استقبال کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ زندہ قومیں اپنے قوم ہیرو کا کس طرح سے استقبال کرتی ہیں ایکسکلوزیو اور تازہ ترین مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عوام نے اپنے قوم ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے عوام کے جمع غفیر نے اپنے ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے میاں چننو سے بھی کافلے کی صورت میں ارشد ندیم کے عزیز و اقارب اور والدہ پہنچی ہیں علامہ اقبال ائرپورٹ پر عوام کے ساسا سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اپنے ہیرو کے استقبال کے لئے پہنچیں ایک قوم ہیرو کے شان شان استقبال ہے جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولین تھرو کے فائنل میں 92 شارعہ 97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کیا وہ اولمپکس سے 40 سال بعد گول میڈل اور 32 سال بعد کوئی بھی میڈل لانے والے قابل فخر پاکستانی ہیں قوم ہیرو کا تاریخی استقبال کیا گیا لاہور ائرپورٹ میں عوام کا سمندر امرڈ آیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا استقبال پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا لاہور ائرپورٹ آج کسی بڑے جلسے کے مناظر پیش کرنے لگا ہے ایکس کلوزے بہت تالہ ترین مناظر آپ اپنی اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عوام نے اپنے قومی ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے عوام کے جمع غفیر نے اپنے ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے میاں چنو سے بھی کافلے کی صورت میں ارشد ندیم کے عزیز و اقارم اور والدہ پہنچی علاوہ اقبال ائرپورٹ پر عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اپنے ہیرو کے استقبال کے لئے پہنچی یہ قومی ہیرو کے شان شان استقبال ہے جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس میں جیولین تھرو کے فائنل میں پانوے شارعہ 97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ اولمپکس سے 40 سال بعد گولڈ میڈل اور 32 سال بعد کوئی بھی میڈل لانے والے قابل فخر پاکستانی ہیں اور ان کا آشان شان استقبال کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ زندہ قومیں اپنے قوم ہیرو کا کس طرح سے استقبال کرتی ہیں ایکسکلوزیو اور تازہ ترین مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عوام نے اپنے قوم ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے عوام کے جمع غفیر نے اپنے ہیرو کا بھرپور استقبال کیا ہے میاں چنو سے بھی کافلے کی صورت میں ارشد ندیم کے عزیز و اقارب اور والدہ پہنچی ہیں علامہ اقبال ائرپورٹ پر عوام کے ساسا سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اپنے ہیرو کے استقبال کے لئے پہنچیں ایک قوم ہیرو کے شان شان استقبال ہے جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس میں جیولین تھرو کے فائنل میں 92 شارعہ 97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ کر